بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی ایسی عطا جس میں کوئی غرض نہ ہو جسے جو چاہا عطا فرما دیا بغیر عوض کے دوسروں پر مال و دولت نشاور کر دیا اسی طرح بے سوال عطا فرمانے والے کو وہاب کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ وہاب ہے وہ اپنی مخلوق کو اس انداز میں دیتا ہے کہ اس کا کوئی ثانی نہیں کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی ذات ایسی نہیں جو بغیر مانگے اور بغیر کسی عوض کے عطا کرتی ہے اس لیے جو شخص اللہ تعالیٰ کو اس صفت سے پکارتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی عطا کے خزانے کھول دیتا ہے جو چیز وہ مانگے مل جاتی ہے خاص کر اس اسم کا تعلق رزق کی فراخی کے ساتھ بہت زیادہ ہے آئیں اس کے مجربات سے آگا ہوں مالی تنگدستی کا حل جو شخص مالی تنگدستی میں مبتلا ہو تو اس کے لیے اس اسم کا ورد بہت مفید ہے لہذا اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی تنگدستی دور ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اس اسم مبارک کو روزانہ نماز فجر کے بعد تین ہزار ایک سو پچیس مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے اللہ تعالیٰ سے اپنی تنگدستی دور کرنے کی التجا کرتا رہے اللہ تعالیٰ اپنے اس اسم کے پڑھنے کی بدولت اس کے حال پر رحم فرمائے گا اور اس کی تنگدستی کو دور فرمائے گا اگر کسی شخص کی لڑکی یا لڑکے کی شادی صرف مال نہ ہونے کی وجہ سے رکھی ہوئی ہو تو لڑکی یا لڑکے کے والدہ یا والد کو چاہیے کہ وہ بعد نمازِ عشاء اس اسم کو کسرت سے پڑھنے کا معمول بنائیں اگر اس اسم کو تین ہزار ایک سو پچیس مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائے تو زیادہ بہتر ہے اور ہر روز وظیفہ کے بعد تیتیس مرتبہ استغفار پڑے اس کے بعد سرسجدے میں رکھ کر اللہ سے اپنی مالی مشکل کا حل کرنے کی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ دعاوں کو قبول کرنے والا ہے اور بہت جلد ان کے لیے بیٹی اور بیٹے کی رخصتی کے اسباب پیدا فرمائے گا ناظرینین کرام اگر کوئی شخص قرض کے بوجھ تلے دبا ہے اور اس کے پاس قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی رقم نہ ہو اور قرض لینے والے اسے بہت زیادہ تنگ کرتے ہوں تو اس شخص کو چاہیے کہ جمعہ کے روز جمعہ ادا کرنے کے بعد چند افراد اکھٹھے کرے اور اگر پڑھنے والے گھر کے افراد ہوں تو زیادہ بہتر ہے پہلے گیارہ مرتبہ دروشی پڑھیں پھر سب مل کر گیارہ مرتبہ استغفار پڑھیں اس کے بعد اس اسم کا چار ہزار ایک سو ستر مار یعنی اس کو شمار کریں اس برد اور وظیفے کو اس عمل کو تین جمعہ تک کریں جب تین جمعہ اس عمل کو مکمل کر لے تو پھر روز اس اسم کو گیارہ ہزار مرتبہ اکتالیس یوم تک پڑھتا رہے پھر اس وظیفے کو تین یوم نہ پڑھے صرف ان تین یوم میں ایک سو گیارہ مرتبہ استغفار پڑھے تین دن کے بعد پھر پہلے والے وظیفہ کو گیارہ ہزار مرتبہ روزانہ اکتالیس دن تک پڑھے اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو کرز ادا ہونے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ پیدا ہو جائے گا حصول ملازمت کے لیے اس وظیفے کو اختیار کرنا اگر کوئی شخص پڑھا لکھا ہے اور اسے اپنی تعلیمی قابلیت کے مطابق ملازمت نہ مل رہی ہو تو اسے چاہیے کہ گیارہ روز تک نماز تحجد پڑھنے کا معمول بنا لے نماز تحجد پڑھنے کے لیے جگہ کا پاک و صاف ہونا اور الہدہ ہونا ضروری ہے نوافل پڑھنے کے بعد اکتالیس ہزار مرتبہ اس اسم کا ورد کرے پھر اللہ پاک کے حضور دعا کرے اللہ تعالیٰ دعاوں کو قبول کرنے والا ہے اور اسے جلد ملازمت عطا فرمائے گا حاجت کا پورا ہونا یہ چاہے کہ میری حاجت جلدی پوری ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وضو کر کے آبادی سے باہر کسی کھلی جگہ پر جائے اور وہاں دو رکت نماز نفل برائے حاجت پڑھے اس کے بعد قبلہ کی طرف مو کر کے ایک ہزار بار اسم عظم اسم مبارک یا وہابوں کا ورد کرے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے حاجت کو پورا کرنے والا ہے بند کاروبار کی بحالی اگر کسی شخص کا چلتا کاروبار بند ہو گیا ہو اور رزق میں تنگی آ چکی ہو تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ نماز چاشت کے بعد نوافل ادا کر کے پھر سرسجدے میں رکھ کر ایک سو اکیس مرتبہ اس اسم یا وہابوں کا ورد کرے پھر اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے کاروبار اور رزق کے لئے دعا کرے اس عمل کو اتنی دیر تک جاری رکھے جب تک کاروبار کی بحالی کا ذریعہ پیدا نہ ہو جائے نیز اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتا رہے تو انشاءاللہ اسے بہت جلد اپنا بند کاروبار پھر سے اوپن ملے گا اور پروردگار عالم اس کے رزق میں برکت دے گا یا وہابوں کا عامل بننے کے لئے اس اسم کو بعد نمازِ شاہ خلوت میں کھلے آسمان کے نیچے پانچ ہزار چار سو مرتبہ چالیس دن تک پڑھیں اس کے بعد تین روز تک ناغہ کریں اور ان تین دنوں میں استغفار گیارہ سو مرتبہ روزانہ پڑھیں اس کے بعد پھر چالیس دن تک پہلے کی طرح اس اسم کو چار پانچ ہزار چار سو مرتبہ روزانہ پڑھیں اس کے بعد پھر تین دن استغفار کریں اور پھر چالیس دن تک اسی تعداد کو پہلی کی طرح پڑھیں تین چلے کرنے کے بعد اس اسم کے آپ عامل بن جائیں گے پھر روزانہ اس اسم کو ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھتے رہیں تاں کہ عمل قائم رہ سکے اس کے بعد یا وہابوں کا نقش آپ جو بیان کردہ جتنے بھی فوائد ہیں اس کے لئے آپ استعمال کروائیں اللہ تعالیٰ آپ کی مقاصد کو پورا فرمائے گا اور اس کے نقش کو حاصل کرنے کے لئے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں پروردگار عالم جو وہاب ہے اللہ ہمیں غیب کے خزانوں سے عطا کرے اور ہم سب کی مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور فرمائے اور ہمارے رزق کے اندر کشائش پیدا فرمائے بہت شکریہ